مسلمان اصحابی طور پر ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر ایک طاقتور قوم ہے مسلمان وہ قوم ہے جو مرعوب نہیں ہوتی یہ روب دکھاتی ہے روب ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اکابرین سوئے بھی ہوتے تھے نہ سوئے ہوتے تھے حضرت عمر لیکن ان کو سوئے ہوئے دیکھ کر بھی لوگ کامپا کرتے تھے اس لیے کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے وہ سوئے ہو تو پھر بھی شیر تو میں کچھ عرصے سے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ کوئی شخص بھی ملتا ہے تو وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اسے مظلوم مان لیا جائے قابل رحم مان لیا جائے اس پر توجہ کی جائے یہ مسلمان کی شان نہیں آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو قرآن مجید صحاب صوفہ کی شان بیان کرتا ہے کہ انہیں بڑی حاجت ہے بڑے ضرورت مند ہیں وہ لوگ تھے جو کئی کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے معبوب کے مدرسے کہ ان طالب علموں کو جو دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں کیوں محسوس ہوگا لا يسألون الناس الہافا یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے کشکولِ طلب نہیں دراز کرتے یہ اپنے پردے کو قائم رکھتے ہیں خودداری عزتِ نفس وقار خودی ہمارے ہاں تیزی سے ان چیزوں کا آج جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا جیسے کہت ہو گیا ہے اللہ ماشاءاللہ آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اچھا ہے بلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں آپ کو ذرا ضرورت پڑ جائے تو سامنے والا آنکھیں پھیر لیتا ہے اسی وقت اس کا محول اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں اس لئے اپنا سارا بھروسہ اپنی ساری توجہ اپنی سوچوں کا مکمل مدار صرف اللہ رسول کی ذات کو بنائیں اور اس انداز میں بنائیں کہ کون دیتا ہے دینے کو پوچھاہیے اور یہ ذہن بنائیں زندگی میں کہ رب رسول کی بارگاہ سے دو کترے بھی مل گئے تو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی اس لئے ادھر ادھر دیکھنا تھوڑا کام کریں اور بالخصوص آج اپیل کروں گا استاد اپنے شاگردوں کو پیر اپنے مریدوں کو باپ اپنی اولاد کو بڑی بڑی باتوں کا سبق پڑھائے بڑی بڑی باتوں اقبال نے شکوا کیا ہے اقبال کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے یہ جو انہیں کہتے ہیں کہ جناب پڑ جاؤ گے تو روٹی اچھی ملے گی یہ انہیں کہتے ہیں پڑ جاؤ گے تو کار میں بیٹھو گے پڑ جاؤ گے تو کوٹھی بنا لوگے یہ کیا سبق پڑھا رہے ہیں بھلا ان کو تو تم بڑے بڑے باتیں بتاؤ انہیں کہو پڑھو گے تو دنیا میں حضور کے دین کا انقلاب برپا کرو گے تم ان کہو کہ تم پڑھو گے تو تم ایک پورا پورا ملک چلا ہوگے تم انقلاب برپا کرو گے اٹھپاند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اقبال کہنے لگے یہ تم کیا سبق پڑھا رہے ہو کہ روٹی سے ہی مل جائے گی چندہ کٹھا کرنے کا طریقہ آ جائے گا کہنے لگے شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے سبق شاہی ہے اور بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا اڑنے والی تعلیم تھی اور یہ انہوں نے رینگنے کا سبق پڑھا رہے ہیں تگڑی تگڑی باتیں بچوں کو سکھاؤ تگڑی تگڑی یہ پھر سارے نہ ڈھونڈتے پھریں کہ وہ فلانا جو ہے نا چاچا امیر ہے تو مامو امیر ہے تو فلانی خالہ بار ہے تو فلانا ذرا میربانی کوئی بھی نہیں میربانی کرتا میربانی جب بھی کرتا یا خدا کرتا ہے یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کرتا ہے اپنی توجہات کبھی بھی کبھی بچوں کو دیکھیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یا ابنی یاکیم صلاة وامر بالمعروفی ونحان المنکر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا وَسْبِرْ عَلَى مَا أَسْحَابَك اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا نماز پڑھنا بھلائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا کتنے کام ہو گئے چار ایک نماز پڑھنی ہے ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو ایک برائی سے اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہے ہمت والے کام کرنا ہمت والے طاقتیں اپنی قائم رکھنا کمزور نہ پڑھنا لوگ تمہارے آنسوں نہ دیکھیں کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھیں چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سیگنل پہ کھڑے ہیں چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لئے دروازوں پر کھڑے ہیں امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں یہ وقار نہیں یہ انداز نہیں ہم تو بانٹنے والے لوگ چلے مشکل آ جاتی ہے زندگی میں ضروریت پڑ جاتی ہیں کرزہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے کمزور ہو جانا کچھا پڑ جانا غریبی کا رونا رونا یہ انداز اہل ایمان کا بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے میرے نبی کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے لیکن حضور فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے طاقتور ہے نا اس کی شان زیادہ ہے یہ جو باہمت ہے باہوصلہ ہے جس کے آساب مضبوط ہیں یہ رب کریم کی بھارگاہ میں باباکار ہے اللہ کے حضور اس کی قدر ہے اور حضور علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے اور تعلیم امت کے لئے خود بھی حضور وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہتے تھے اے اللہ بزدلی سے بچا کنجوسی سے بچا اے اللہ اس بڑاپے سے بچا جو انسان کو بڑا پریشان کر دے